اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکلاتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان ائر سٹرائک طالبان ان افرانستان پاکستان ائر سٹرائک کی ہے کیوں وہ ادھر کے جائے نہیں اڑتے دیکھتے ہیں پھر بھئی یہ پٹرول نہیں ہوتا دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائے اکزار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ سٹڈی آئی کیو آئے از اب دیاری ہوئی افرانستان نمشکار دوستو دوستو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے کہ کسی بھی دیش کو اپنے زمین پر ٹیریسٹ کو پناہ نہیں دینا چاہیے ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان نے کئی درسکوں سے کوشش کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سٹیٹ سپانسر ٹیریزم ایک پرکار سے بھارت کے اندر فیلائے جائے لیکن آج حالت دوسری ہو چکی ہے یہاں پر آپ ایک سٹیٹمنٹ پڑھئے دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ کیا کہتا ہے مطلب کی اپنے لوگوں کی سرکشہ کے لیے یہاں پر اس کے پاس سارے ادھکار ہیں کہ وہ دیش جو چاہے وہ کر سکتا ہے سو جی اس طرح کی سٹیٹمنٹ کبھی بھارت دیا کرتا تھا اور ابھی بھی دیتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف لیکن آج سٹیٹمنٹ یہ آ چکی ہے کہ پاکستان جو سوچتا تھا کہ وہ اپنے جمین پر لگتار ٹیریزم کو پالے گا اور اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان اس کو لے کر بہت پریشان ہے کیونکہ جو تالیبان ہے جس کو کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر تحریکے تالیبان پاکستان وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے اور اسی کی وجہ سے جب افغانستان کے اندر 2021 میں تالیبان نے کیا تھا تو پاکستان بہت خوشی منا رہا تھا پاکستان سوچ رہا تھا کہ جو انڈیا کا کرا کرایا سب کچھ انفرارسٹرکچر بنا بنایا افغانستان کے اندر ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا بھارت کا جو دب دبا بن رہا تھا افغانستان کے اندر لوگوں کے اندر جو ایک پرکات سے اتصاد دکھ رہا تھا بھارت کے پرتی وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تالیبان کے آنے سے لیکن آج مشکل سے لگ بھگ ڈیڑھ سال ہونے جا رہا ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو سیٹویشن یہ ہے کہ پاکستان اور تالیبان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں ایک پرکات سے تو اسی کو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہاں پر ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستانی ائر فورس نے لانچ کیا ہے ائر سٹرائٹ اگینسٹ تالیبان ان افغانستان تو اس کو سمجھیں گے کیونکہ یہاں پر پاکستان نے اوفیشل یہ کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے لیکن یہ خبریں سامنے آئیں اس کو ڈیٹیل سے جانیں گے اور یہ جو ریٹان اور تالیبان تیرر ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کیسے ہوا کیوں آخر کار تالیبان رائز ہو رہا ہے افغان پاکستان کے اندر کافی کچھ جاننے کو ہے چلی آگے بڑھتے ہیں لیکن اس کے پہلے دھیان رکھے گا دوستوں اگر آپ پریلیمز 2023 کی تیاری کر رہے ہو تو ہمارا جو سائی پی پلس کا پروگرام ہے جو کی سپیسیفکلی پریلیمز کی اوپر فوکس کرتا ہے تاکہ آپ کا پریلیمز ٹریک ہو سکے اس کا جو ایڈمیشن ہے وہ آپ کا کل کلوز ہو جائے گا یہ جو پوری بیچ ہے دوستوں وہ کل سے ہی سٹارٹ ہوئی ابھی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اس کے اندر انرولمنٹ کرا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ 2024 کیلئے پوری پریپریشن چاہتے ہیں UPSC کی یہ بھی لے سکتے ہیں ان سبھی کے لیے آپ کو صرف ہمارے ویب سائٹ ایپ پر جانا ہے یا پھر کمنٹ سیکشن میں اس کا لنکھ مل جائے گا وہاں پر کوڈ استعمال کرنا ہے انکیت لائی تاکہ یہ جتنے بھی کورسز ہیں چاہے UPSC کا فاؤنڈیشن ہو پریلیمز کا بیچ ہو یا پھر NCRT کا کورس ہو صرف کم دام پر آپ کو ملے گا by using the code انکیت لائی اس کے لیے اور اگر آپ کو MCQs attempt کرنا ہے تو میرے انسٹا پیش پر جا سکتے ہیں وہاں پر stories میں جتنے بھی MCQs ہیں اس کو آپ attempt کر پائیں گے چلی سروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں exactly ہوا کیا دیکھیں یہاں پر National Security Committee meeting کرندر کرائی گئی تھی پاکستان کے دورہ تاکہ جس پرکار سے terrorism فیل رہا ہے پاکستان میں اس کو کیسے روکا جائے لیکن اس کے جسٹ بات یہاں پر خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کی جو ائر فورس ہے انہوں نے ائر سٹرائک کیا ہے افغانستان کے بارڈر پر مطلب پاکستان افغانستان کا اگر آپ بارڈر دیکھو گے انفرکٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کئی سارے پروبنس ہیں جان رکھے گا جو تحریکی تالیبان پاکستان ہے نا جو تی ٹی پی کہا جاتا ہے جنہوں نے بہت کوہرام مچا رکھا ہے پورے پاکستان میں ان کا جو مین گڑھ ہے وہ آپ کو نورتھ ویسٹن سائیڈ دیکھنے کو ملے گا یہ جو خائبر پکتن کو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو بتائیے ابھی کے لئے جا رہا ہے کہ پاکستانی ائر فورس نے جو افغانستان کے اندر یہ والا جو پروبنس ہے ننگرہار پروبنس یہ آپ دیکھ رہے ہونا اب یہ ننگرہار پروبنس بیسکلی میں آپ کو بتاؤں تو یہ اگین آپ دیکھیں یہاں پر یہ پیشاور جو آپ دیکھ رہا ہونا اس کے جسٹ ویسٹن سائیڈ میں یہاں پر یہی ہے آپ کا ننگرہار پروبنس ٹھیک ہے تو وہیں پر یہ بارڈر ایریاز پر بتایا جہا رہا ہے کہ پاکستانی ائر فورس نے کئی سارے سٹرائپ کیے ہیں تاکہ جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں کیونکہ پاکستان ابھی آروف یہ لگا رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں ان کو ایک پرکار سے آفغانستان کے اندر پرہا مل گئی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کی آفغانستان پاکستان کے اندر آتے ہیں یہاں پر اٹیک وغیرہ کرتے ہیں اور پھر چھپنے کے لیے آفغانستان میں چلی جاتے ہیں کیونکہ کیونکہ آپ کو سمجھنا ہے جو آفغانستان کے اندر اس سمیہ تالیبان کی سرکار ہے اور یہ جو تحریکے تالیبان پاکستان ہے وہ ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ultimately یہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ بنایا ہی گیا تھا تالیبان کے چیف کے دورا 2008 کے سمیں تو یہ ایسا ہم بہت زیادہ ڈیفرینس نہیں کر سکتے لیکن آپ کو پتا ہی ہے کہ جو پاکستان تھا اس کو ہمیشہ سے گھوٹ سوار تھا کہ کشمیر کا مددہ اٹھایا جائے بھارت کو کیسے ہرا جائے اس نے اپنے ڈبلپمنٹ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اس نے اپنے پرگتی کے بارے میں نہیں سوچا اس نے بھارت کو ہرا پاکستان کے اوپر اُلٹا اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بورڈر ایڈیا ہے یہ جو ننگھر پروینس میں نے آپ کو بتایا ہے ننگھر ہر یہ جو پروینس ہے اور یہ جو خائبر پکتنکوہ یہ جو پورا علاقہ ہے پیشہور کے پاس یہ جو بورڈر ہے اس بورڈر ایڈیا کو کہا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو it is known as تورخم بورڈر تورخم بورڈر پر بھی کئی سارے فائٹنگ ہوئی ہے پاکستانی فورسز اور تالیبان کے بیش میں اور اس میں لگ بھگ یہاں پر جب جب یہ پورا شیلنگ ہو رہا تھا فائٹ چل رہی تھی تو یہاں پر ایک افغان سٹیجنز کی بھی ملتی ہو گئی پاکستانی جو آفیسر ہے اس کو بھی چوٹ لگیں لیکن یہاں پر ایک اور جگہ ہے ساؤھ وزیرستان میں تنائی ریجن وہاں پر 11 جو تحریکے تالیبان پاکستان کے فائٹرز ہیں ان کو مار گرایا ہے پاکستانی فورسز نے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کئی سارے جو لڑائیاں ہیں وہ پورے آپ کا جو بورڈر ایڈیا ہے یہاں پر دورن لائن جس کو کہا جاتا ہے ابانستان اور پاکستان کا وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن ایکچولی یہاں پر اگر آپ ایکچول جو افیشل فگر دیکھو کہ افیشل جو یہاں پر بیان آیا ہے پاکستان کی فورن آفیس سے انہوں نے کہا کہ دیکھئے ایسا کوئی بھی پاکستان کی طرف سے ایئر سٹرائک نہیں کیا گیا مطلب دیکھو اویسی بات ہے یہاں پر اگر پاکستان ایئر سٹرائک کرے گا افغانستان کے اندر تو ایسا تو ہے نہیں کہ پاکستان اس کو کھلیاں بتائے گا پاکستان کیا چاہتا ہے پاکستان ٹالیبان کے ساتھ بھی ریلیشن اچھا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے جو تحریکے ٹالیبان پاکستان ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو وہ پاکستان دونوں چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ بہت مشکل ہونے والا ہے تو لیٹس ہی وہ کیا ہوتا ہے لیکن یہاں پر خبر یہی آئی ہے کہ پاکستان نے اپنی ایئر فورس کو اپنے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے ہی یہاں پر ایئر سٹرائک کیا ہے افغانستان کے اندر تاکہ جو ٹی ٹی پی کے ٹھیکانے ہیں اس کو ختم کیا جائے کچھ ویسا ہی جیسا کہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ بھارت نے جو بالا کوٹ سٹرائک وغیرہ کیا تھا تو ہم تو بیسکلی کیا ہے کہ جو ایل او سی ہے اس کو بھی پار کر گئے تھے اندر چلے گئے تھا اور وہاں پر جا کر ہم نے سٹرائک کیا تھا ٹھیک ہے تو کچھ ویسا ہی سیناریو لگ بھگ آپ کو دیکھنے کو وہاں پر ملے گا ابھی کیا ہے پاکستان نے اس کو ریجٹ کیا ہے کہ ہم نے نہیں کیا لیکن کئی سارے جگہوں سے جو میڈیا میں ریپورٹس ہیں وہ آئی ہے کہ یہ کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے اب کوشن یہ ہے کہ یہ ٹالیبان ریٹرن ہے کیا دیکھو یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ٹالیبان سٹرائنگ ہوتا ہے افغانستان کے اندر جیسے 1996 سے 2001 کے بیچ میں ٹھیک ہے جب افغانستان کے اندر ٹالیبان کی سرکار تھیں تو اس سمجھنے بھی جو ٹالیبان ہے ایک پرکار سے وہ بھی active ہو گیا تھا پاکستان میں بہت سے لوگوں کو مارا جاتا تھا تو ایک پرکار سے اس سمجھنے واپس سے یہ جو تحریکی ٹالیبان پاکستان ہے ایک پرکار کا outfit کہہ سکتے ہو ٹالیبان کا ہی although یہ اپنے آپ کو independent entity بتاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کو پورا support ملتا ہے ٹالیبان سے تو یہاں پر یہ لوگ اب واپس سے پاکستان کو اسی دشاں ملے گا ہے although جو 20 سال پہلے حالت تھی پاکستان کی کچھ ویسا ابھی تو نہیں ہے لیکن کچھ اسی پرکار کا دھیرے دھیرے situation آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کی وجہ سے problem کیا ہو رہا ہے کہ جو expectation تھا پہلے پاکستان کا کی پاکستان اور ٹالیبان دونوں ساتھ میں مل کر کام کریں گے اب ویسا نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ابھی میں آپ کو کچھ دونوں کے دورہ جو statement دیا گیا تھا 2nd of January کو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے یاد ہوگا کہ جب ٹالیبان ٹالیبان نے capture کیا تھا آگست کے مہنے میں آپ کو یاد ہوگا شاید پندرہ اگست کا دن ہے وہ پندرہ اگست چپ ہم انڈیپینڈنس سے مناتے ہیں تب یہاں پر ٹالیبان نے پوری طرح سے capture کر لیا تھا افغانستان کے اندر attack کر لیا تھا ایک پرکار سے اور اس کے اگلے مہنے پندرہ سپٹیمبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو اس آئی ڈی جی ہیں ان کا نام ہے فیس حمد 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 یہ بیسکلی پہنچ گئے افغانستان کے اندر اور یہ عمران خان کی سرگار کی اس سر میں آپ کو یاد ہوگا اور اس طرح سے چائتہ کپ پکڑے ہوئے تھے اور مطلب بہت شوبادی کی جارہی تھی ایک پرکار سے اور یہ بیان دے رہے تھے افغانستان کے میڈیا کو کہ دیکھیں آپ چنتہ مت کریے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پاکستان آپ کا پورا سپورٹ کر رہا تھا تو آپ سوچیں سپٹیمبر 2021 اور آج لگ بھک تیرہ چودہ مہنے ہونے جا رہے ہیں ان تیرہ چودہ مہنے کے اندر کیا کیا بادلہ ہے سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان جو ہوم منسٹر ہے رانہ سنولہ وہ تھیٹن کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر یہاں پر تالیبان کی اوپر اٹاک کریں ایک وہ دن تھا اور آج ایک دن آپ سوچیں یہ سیچویشن ہے تالیبان کی طرف سے ایک بڑائی چوکانے والا بھی پکچر سامنے آیا تھا تالیبان موق کر رہا تھا پاکستان پاکستان کو یہ پکچر دکھا کر آیا 93000 جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے سرینڈر کیا تھا اب بانگلہ دیش کے اندر وہ پکچر سب کو یاد ہے تو وہ پکچر ڈال کر ابھی دو دن پہلے یہاں پر جو حامد یسیر ہے جو کی تالیبان کو رپریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا تو یہ سیچویشن ہو کیا ہے کوشن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو تحریکے تالیبان پاکستان پاکستان لگتار اٹاک کر رہا ہے پاکستان میں وہ لگتار آگے کیسے بڑھتا جا رہا ہے اس کا مین کارن ہے جب سے تالیبان نے کیپچر کیا ہے افغانستان کے اندر ان کو ایک پرکار سے مجبوطی مل گئی ہے مطلب یہ جو ٹرائیبل ایڈیاز آپ دیکھ رہو نا خائبر پکتن بھا والا یہاں پر یہ ان کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہے تاریخے تالیبان پاکستان کا تو ایک فلی میں 2021 میں جب یہ پورا پرکرن ہوا تھا تالیبان نے کیپچر کیا تھا تو ایک طرف عمران خان کی سرکارتی وہ اس وکٹری کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو اسلام کی جیت ہے امریکہ کی اوپر آپ کو یاد دونے وہ جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا عمران خان کا کہ وہ اسلام کی جیت ہے جو افغانستان میں ہوا ہے اور دوسری طرف یہاں پر کئی سارے اور لوگ تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ اب موقع آ چکا ہے کہ یہاں پر جو شریعہ رول ہے وہ پاکستان میں بھی implement کیا جائے گا مطلب تالیبان کے ریٹرن ہونے سے ہر کوئی اپنے اپنے آپ سے interpretation نکال رہا تھا کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ تھے جیسے کی جاوید باجوا جو چیف تھے آرمی چیف تھے پاکستان کیا آپ کو یاد ہوگا ان کا یہ کہنا تھا دیکھیں یہ جو تالیبان کا ریٹرن ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے اور اور بھی کئی سارے moderate voices تھے پاکستان کے اندر جو یہاں پر warning دے رہے تھے عمران خان سرکار کو کہ تالیبان کے آنے سے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شانتی آ جائے گی یہاں پر الٹا پاکستان کے اندر بہت زیادہ terrorism اور زیادہ فیل سکتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوا تھا کہ جب تالیبان آیا تھا کابول کے اندر انہوں نے بہت سارے جو prisoners تھے جن کو بند کیا ہوا تھا کابول کے جیلوں میں ان کو release کر دیا جیا اور وہ لوگ بیسکلی پہنچ گئے پاکستان میں اور وہی کاران ہے کہ آج آپ کو اس طرح کا problem دیکھنے کو مل رہا ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ جو تحریکے تالیبان پاکستان ہیں انہوں نے اپنا خود کا ایک tax جو رول ہے پورا وہ لے کر آ گئے ہیں وہاں پر لوگوں کو بولا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جو beard ہے ڈاڑی ہے اس کو منت کٹ آئیے ہیں اس طرح کے کئی سارے آپ کو problem چنوکیاں دیکھنے کو ملے گی تو فانیلی کنکلوشن کیا نکلتا ہے کنکلوشن یہی ہے کہ جیسا پاکستان سوچا تھا تالیبان کے آنے سے کہ اس کے لئے اچھا ہوگا اور بھارت کے لئے نقصان ہوگا اب situation بہت زیادہ اُلٹا ہو چکا ہے تالیبان اور پاکستان ایک پردار سے ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن بنتے جا رہا ہے لگا تھا let's see آگے کس طرح سے جیجنٹ رن آؤٹ ہوتی ہیں بٹائی ہو کہ اس ویڈیو کے مادیم سے جو present situation ہے کیا ہو رہا تھا وہ آپ کو ایدھم crystal clarity ملی ہوگی اور جانے سے پہلے ایک interesting question دیکھو کیا بتا سکتے ہو ابھی ریسنٹلی اوڈیسا کے جو گنجم جو ایریا ہے نا گنجم ڈسٹک روشی کولیا وہاں پر جو ورلڈ کی ہائیشت فلاائنگ برڈ ہے بار ہیڈڈڈ بھوز ٹھیک ہے وہ ریسنٹلی spot کی گئی تھی کیا آپ بتا سکتے ہو یہ کون سے ریجن کی نیٹیو ہے کون سے بلانگ کرتی ہیں جو برڈ کہاں سے آئی ہیں اس کا right answer آپ سب کو بتائیں میرے instagram پر تم ملے گئے وہاں پر اگر آپ نہیں ہو کوئی بات ٹیلیگرام سے بھی لے سکتے ہیں اس کا سہی اترمت کئی سارے جو mcqs ہیں وہ یہاں پر stories میں ڈالتا رہتا ہوں باقی اگر آپ کو pdf یہ تیلیگرام پر آئیے لگ لگ social media پر آپ جڑ پاؤ گے اور جیسا میں نے بتایا یو پی ایسی پریلنس کے اگر آپ تیاری کرو 2023 this is the best chance for you کیونکہ کل اس کے اندر admission close ہو جائے گا use the code ان کے طائب تاکہ آپ اس کے اندر enrollment کرا سکے ہیں ویڈیو یہ نیوز نہیں ہے تو سر نے جیسے بتایا کہ کیونکہ انہوں نے ابھی نیوز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر کال سے باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اندر وہاں پہ آئیر سٹرائک کیا ایر سٹرائک آگر نہیں ایر افغانستان نے اس کی مضمبت تو نہیں ابھی تک کی لیکن انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے کیا ائر سٹرائک کیونکہ انہوں نے پکچر بھی لانچ کی ہے شاید آپ نے دیکھی ہوں گی یا نہیں دیکھی لیکن اوفیشل دیکھا جائے تو ڈاؤن نیوز نے بھی چھاپا ہوا تھا جیو نے ابھی تاک انہوں نے بھئی کھلا مکھلا بھول دیا کہ ہم نے نہیں کیا لیکن جہاں تاک میرا اندازہ ہے کہ شاید انہوں نے کیا ہے نہیں انہوں نے کیسے جیسے بور رہے تھے رانہ سناولہ انہوں نے بھی سٹیئرمنٹ دی اور آرمی کی طرف سے بھی آ رہی کی ہے کہ ہم نے اس کو ریسپونڈ کرنا ہے ایکشن لینا تو انہوں نے ضرور ایکشن لیا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے پچھلے دنوں میں جا دیکھے تو امریکہ نے بارڈر کے لئے بھی ان کو فائنڈ دی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سو سولہ ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت سیادہ مینٹیننس کے بارے میں دی ہیں پیسے کہ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ ایر سٹرائک کر سکتے ہیں مطلب جو آلوان کی طرف آلوان یا جو بھی پیسے لئے دس پندرہ دنوں میں انہوں نے اندی بچائی ہوئی ہے آلوان نے ساتھ تاک ٹکی پیو والے آگ آگئے ہیں پنجاب کے اندر تک جو آگئے ہیں تو زیر بات انہوں نے کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر لیکن رات کو یہ نیوز کافی گردش کر رہی تھی لیکن ادھر وزیرستان میں یارہ مطلب کہ جو بھی ٹیررسٹ ہیں وہ گھوسائے تھے ان کے پاس بام بھی تھے انہوں نے جا کر چھاپا مارا وہ بھی کبھی ان کا ہاتھ پڑ جاتا ہے رات کو ان کا ہاتھ پڑ گیا تھا اور کافی وہ بڑے بام تھے اور انہوں نے جا کر انہوں مار بھی دیا اور وہ ایک تباہ سے ایک اور بچ گیا اگر وہ بام کہیں وہ سیٹ کر جاتے تو ایک اور بھئی کافی مطلب کہ چگا دینے والا واقعہ ہو جانا تھا لیکن دیکھا جائے تو ادھر جنگ نہیں لگی ہوئی بھئی بھئی یہ بہت زیادہ رہا ہے جو ٹی ٹی کیونکہ شام کو ٹی ٹی پی نہیں شام کو بھی انہوں نے مطلب کہ پلیس والوں نے ادھر مطلب کے کچھا کے علاقے ادھر بھی انہوں نے مطلب کیا اپریشن کیونکہ ادھر ڈاکو پچاس ساٹھ ہیں پچھلے پچھلے ماں انہوں نے حملہ کیا تھا ادھر ایک چھونی بنی ہوئی تھی پلیس والوں کی تو وہ ایک ساٹھ ستر ڈاکو ہیں وہ پہ جاتے ہیں وہ آپ کو ساؤنگ نہیں ہے نہیں میں ڈاکو وہ ڈاکو گھر کے ایسے پہ جاتے ہیں تو آج انہوں نے اپریشن کیا کوئی انہوں نے بیس مطلب کے ان کے نپٹائیں ہیں لیکن ابھی تاک ہاتھ نہیں آنے والے پتہ نہیں کون سا ان کے پاس بار ہے بھئی ان کے پاس بدوکے دیکھ لے نا پتہ نہیں آپ کھڑا کھڑا دیں کہ آپ کو ڈبل کریں تتنی ہی نکولا کے پاس ہوتی تھی بدوک ایسے بھوگ مار کر پھیر کرتا تھا بھئی بھئی بدوک کے بدوکے تھی جب وہ آئے تو ان کی بدوکے نہیں چلی سرچ بھاگر نیچے بیٹھ گئے وہ فیرنگ پھرنگ کی اور ڈاکو بھاگ گئے بھئی بدوکے ایسے سیٹ کرتے رہے چلتی نہیں تھی پتہ نہیں مزانگ لگا ہوا بھائی بھائی یہ بیچاروں پر بدوکے بھی پاکستان کے لئے بھی کیونکہ وہ ایسے ہیں جی طرح مچ رہے گے اتنا ہی زیادہ آئیں کے مطلب وہ نقصان کریں گے بہتر یہی ہے کہ مل ملا کے دائلاغ کے ذریعے اس چیز کو حل کریں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا نہیں اگر معاملہ آگے بڑھا آخر بہت کچھ بڑھا ہوا انہوں نے کون سا بھی وہ ایسے رکھی ہی چیزیں جی موڈی نے بولا تھا دیوالی پر چلانے کے رکھے ہوئے ہیں مطلب وہ چیز کے اوپر نہیں آتا کہ نہیں وہ غلطی سے چلو مون سے نکل گیا لیکن یہ کہ ان کو بھی زہری بات ہے کہ مجبوری میں آ کے کچھ نہ کچھ اپنے ڈیفینس کے لیے کرنا پڑ کرنا پڑ مل مل آکھ اپنا کیونکہ یہ ریجن ہے یہاں پہ اگر معاملہ خراب ہوتا ہے تو ہر ایسیہ بہت پیچھے ہے اور آپ دیکھ لیں تو جو بھی معاملات ہیں وہ سکون سے یورپین بیٹھے ہوں ان کو کسی کی تینشن نہیں اگر آپ تھوڑی بہت تینشن ان کو یوکرین والے معاملے پہ ہوئی تو وہ سب کی چیتھیں نہیں میرے سننو سب سے پہلے آفرین وں مار رہے جو سات سات ویلج بنے ہوئے تو وہ ایک کافی خطر ناکام ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا بالکل بھئی تو خیر بھئی امید کرتے ہیں کہ گھرز آپ کو ویڈیو اپسند آئے گی اگر اپسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویلج